اگر اشاہ کی نماز لیٹ ہو گئی تھکے تھے سو گئے تھے افضل یہ ہے کہ بارہ بجے رات سے پہلے پہلے پڑھ لیں لیکن اگر بارہ بجے سے پہلے نہیں پڑھ سکا ہے تو صبح صادق تک بھی پڑھ سکتا ہے نماز نہیں چھوڑنی ہے کسی شکل لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ بارہ بجے رات سے پہلے پہلے ادا کب اگر میں تحجید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وطر پہلے پڑھنے چاہیے یا پہلے تحجید پڑھ تحجید کی نوافل پوری کرنے کے بعد آخری نماز تمہاری وطر ہو وطر پڑھنے کے بعد پھر انتظار کریں فجر کی اعلان ہو تو دو رکع سنت پڑھیں اس کے بعد خاص ہو جو آدمی تحجید پڑھتا ہے افضل یہ ہے کہ وطر جو ہے اسی وقت پڑھے لیکن تحجید کے بعد پہلے نہیں ایک نماز تحجید کے لیے سو کر جاگ مجھ سے جاگتا رہا میرے بھئی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے کہ تحجید کے لیے پہلے سونا ضروری ہے سو کے اٹھے غلط بات عشاء کی نماز کے بعد سنتِ موقع دا اور غتنوں کے بعد جتنی بھی نفل پڑھو گے سب تحجید ہیں رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے ورنہ سونے سے بھی پہلے تحجید پڑھ کے سو جائے یہ تو اس لوگ خود وصلے گھڑتے ہیں اس کا چیک ہی جائے عصر کی نماز کے بعد لوگ ریاض الجنت میں نوافر پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکل نہ جائے عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں یا کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی اللہ مغرب کے بعد بعض علماء کا یہاں بھی اختراف ہے وہ کہتے ہیں ہاں تحیید المسجد پڑھ سکتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں نہ بیٹھیں اللہ جب تک کہ دو رکعات نہ پڑھ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ اب آدمی عصر کے بعد بھی چاہے جائے تو وہ دو رکعات پڑھ لیں لیکن بارا امام وانی فرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکل نہیں نائی کی حدیث جو ہے بڑی واضح ہے جس میں کوئی علت نہیں ہے کہ لا صلات بعد وہ کہتے ہیں جب ایک نائی کی حدیث ہے اور بڑی سرات کے ساتھ ہے تو پھر اس میں عمل کریں matingnے بڑیا آپ ہے ہمیں ہمvändem ہمیں 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 ہم گنام موسیقی